اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گی جی چارٹ مسالہ اور بہت آسان مسالہ ہے اور گھر میں صاف سترہ بنتا ہے اور رمضان چونکہ شروع ہونے والے ہیں تو یہ رمضان کی سپیشل ریسپی ہے آپ لوگوں نے ضرور یہ مسالہ بنانا ہے گھر میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل نوٹفکیشن پر ضرور کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے جی ثابت لال مرچ ثابت دھنیا اور ثابت زیرہ اور میں نے ان کو تبوے پہ ہلکا سا ایک منٹ کے لیے بھون لیا تھا یہ میں نے زیرہ لیا ہے جی ایک کپ لال مرچ میں نے لی ہے ایک کپ اور ثابت دھنیا میں نے لیا ہے ایک کپ یہ تینوں کی کونٹیٹی سیم ہے ایک ایک کپ میں نے ہی تینوں چیزیں لی ان کو میں نے ہلکا سا تبوے پہ ایک منٹ کے لیے بھون لیا یا کسی پین میں اور میں نے ایک بڑے باول میں ہی تینوں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ میں نے نمک اس کے اندر ایک کپ ڈال دیا ہے میں نے کارڈ بھی بنا دیا ہے جہاں پہ سارے انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں اب میں اس کے اندر یہ ایک کپ میں نے ڈال دیا ہے آدھا کپ امچور کی پیالی امچور کا جو پاودر ملتا ہے بازار سے اور یہ ہے جی ٹاٹری ٹو ٹی سپون یہ ٹاٹری میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی کالی میلج دو ٹیبل سپون اور پھر کالا نمک دو ٹیبل سپون یہ سارا میں نے ایک سلائٹ کارڈ بنا دیا ہے جہاں پہ میں نے ریٹن کر دیا ہے آپ کی آسانے کے لئے تاکہ انگریڈینٹس اگر یہاں آپ کو میری آواز جلدی میں میس ہو جائے تو آپ وہاں پہ سارے پڑھ لیں تو یہ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں اس پہ میں نے سابت زیرہ سابت لال میرچ سابت دھنیا ٹاٹری کالی میرچ نمک کالا نمک اور آمچور پاودر یہ میں نے ساری جیزیں ڈال دی ہیں صرف زیرہ اور سابت لال میرچ اور سابت دھنیا کو میں نے تبوے پہ یا پین پہ آپ ایک منٹ کے لئے صرف بھون لیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلکل کچھا سا اس کا کلر چینج نہیں کرنا جسٹ وہ بھون جائے تو بھون لیں تو اس کی خوشبوزر اچھی ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں کو میں نے باول میں اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہ ہمارے ٹوٹل آٹ چیزیں بن جاتی ہیں جو ہم نے ساری لیں ہیں اور اب میں نے اس کو اچھی طرح مکس کیا ہے اور اب میں اس کو گرائنڈر میں جو مسالہ پیسنے والی مشین ہوتی ہے اس میں اس کو میں بلکل پاودر فارم میں گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں چونکہ یہ زیادہ بنا ہے ایک تو کام پیسوں میں آپ کا گھر کا چارٹ مسالہ ہوگا صاف سترا ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے یہ چارٹ مسالہ آپ چارٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دنی بڑوں میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ کو یہ بہت سستہ بھی پڑتا ہے یہ میں نے لے لیا ہے اب میں نے دیکھیں اس کو سارا بلینڈ کر لیا ہے سارے مسالے کو میں نے چونکہ کر لیا تھا اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو میں اب آپ کو باودر فارم میں دکھا رہی ہوں دیکھیں میرا کتنا سارا تھوڑی سی چیزیں لیے ہیں بہت کام پیسوں میں ایک اچھا خاصہ چارٹ مسالہ بن گیا ہے اب میں ان کو جار میں ڈال دوں گی اور میں پورے رمزان کے لیے اس کو سیف کر لوں گی اب چاہے آپ اس کو فریج میں رکھیں یا فریج سے بھائی رکھیں یہ خراب نہیں ہوتا آپ اس کو دو تین مہینے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں بہت ایزی اینڈ کوئک ریسپی ہے بلکل بس بزار سے آپ چیزیں لے کے آئیں اور پانچ منٹ لگتے ہیں آپ کو یہ سارا بنانے میں اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے میرے دو جار تقریباً فل ہو جائیں گے یہ ہمارا مزدار سچارٹ مسالہ تیار ہو چکا ہے اس کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ یہ آپ لوگوں نے بنایا اور رمضان میں آپ نے استعمال کیا تو آپ لوگوں کیسا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بینل نوٹیفکیشن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آننے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مل سکیں